بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام مکران شاہ تھا اس نے ایران کے بادشاہ پر حملہ کر دیا مکران شاہ اس زمانے میں نوجوان تھے حسین و جمیل تھے بڑے خوبصورت تھے اور بادشاہ بھی تھے جس بادشاہ سے جنگ کرنے گئے وہ کمزور پڑ گیا بڑا آدمی تھا اس کی فوج بھاگ گئی تو اس نے جان چھڑانے کے لیے خود کو قلعے میں بند کر دیا بہت بڑا قلعہ تھا مکران شاہ نے اندر جانے کی سخت جد و جہد کی کہ کوئی راستہ مل جائے اندر جانے کا یا یہ باہر نکلے لیکن کوئی راستہ نہ ملا اس بادشاہ کی ایک شہزادی تھی وہ چھت پر چڑی تو اس کی نظر مکران شاہ پر پڑی خوبصورت نوجوان اور شہزادہ بھی تھا تو وہ شہزادی اس کی طرف مائل ہو گئی اس نے مکران شاہ کو پیغام لکھ کر بھیجا کہنے لگی اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے تو میں تجھے اندر آنے کا خفیہ راستہ بتا دوں گی اس لیے کہ میرا باپ کمزور ہو گیا ہے تو نوجوان ہے اور تیری خوبصورتی اور تیرا جاہو جلال نے مجھے مائل کر لیا ہے اگر تو وعدہ کرتا ہے شادی کا تو میں تجھے راستہ بتاتی ہوں بادشاہ کو تدبیر کی ضرورت تھی اس نے کہا میں تیار ہوں راستہ بتاؤ اس نے خفیہ راستہ بتایا مکران شاہ اندر گیا بادشاہ کو پکڑا اس کے باپ کو قتل کیا اور اس کے علاقے پر قبضہ کیا اور اس عورت سے شادی کر لی ایک رات بستر پہ لیٹے تھے کہ شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی کہنے لگی بستر پر کوئی چیز ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں میں نے خود دیکھ کر بچھایا ہے کہنے لگی نہیں کچھ ہے مکران شاہ نے اوپر سے چادر جو اٹھائی تو نیچے سے ایک دھاگہ نکلا ہاتھ پیرتے تھے تو نظر نہیں آتا تھا کہنے لگا تو اتنی نازک مزاج ہے ایک دھاگہ نہیں برداشت ہوا تو کہنے لگی میرا باپ مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا بڑی محبت کرتا تھا چار کنیزیں تھی وہ کہتا تھا میری بیٹی جب بستر پر سوئے تو چادر میں بل نہیں ہونا چاہیے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا کنیزیں میرے بستر کو بڑا کھینچ کھینچ کے بچھایا کرتی تھی اس لیے تو جب میرا باپ کمزور ہوا تو میں نے کہا میں بغیر دولت اور سروت اور حکومت کے رہ نہیں سکتی تب ہی تو میں تیرے پاس آ گئی بادشاہ نے کہا اٹھو میرے بستر سے باہر آ جا جب باہر اس کو لایا تو غلام سے کہنے لگا اس کے بال گھوڑے کے ساتھ باندھ لو اور اس کو کھینچو اتنا کھینچو کہ سارے شہر میں گھماؤ اور جب مر جائے تو مجھے خبر دینا شہزادی پلٹ کے کہنے لگی میری غلطی کیا ہے کہنے لگا مجھے تو آج سمجھ آئی ہے تو عزت ڈھونڈنے نکلی ہے جو باپ چار کنیزیں تیرے سرہانے کھڑے کرتا تھا جب تو اس کی وفادار نہیں نکلی تو میری کیسے وفادار بنیں گی مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں